بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو بیک میں چینل اکرام ہربل ٹیوب تو اپنے چینل پر میں آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ خیر جس سے ہوں گے تو جی ہاں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حمل ٹھہرانے کے لیے بہتری دن وہ کون سے ہوتے ہیں کنسیو کرنے کے لیے کن دنوں میں آپ جو اپنے پارٹنر کے ساتھ ملاب کریں تو آپ کو پرگننسی ہونے کے چانسز بار سکتے ہیں تو میرے بہت سے دوست یہ کمنٹ باکس میں سوال کرتے ہیں کہ ہم کافی عرصہ سے ٹرائی کر رہے ہیں لیکن جو پرگننسی ہے وہ نہیں ہو رہی تو ہمارے لیے جو بہترین دن ہے وہ کون سے ہوں گے کیونکہ سب عورتوں کی جو پیرڈ کی تاریخ ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے تو اس لیے ہر کسی کو فرٹائل ڈے اور اویلیشن ڈے کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا تو اگر یہ ویڈیو آپ مکمل کلیر دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو مکمل کلیرلی سمجھ آ جائے گی اور آپ جو اپنا کنسیو ہے آسانی سے اور اپنا اویلیشن ڈے اور فرٹائل ڈے پریڈ نکال سکتی ہیں اور آپ یہ جان لیں گی کہ کن دنوں میں آپ جو نہ حمل ٹھہرانے کے چانسز آپ نے آپ کو پڑھا ہا سکتی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے سکپ کے بغیر اینڈ تک لازمی واج کریں اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ وزٹ کریں تو آپ نے میرے چینل اکرام حربل ٹیوب کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے ساتھ کھڑے بھیل والے بٹن کو بھی لازمی پریس کر لینا ہے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر لینا ہے تو آپ اپنے جو دن ہوتے ہیں مل ٹھہرانے کے کیسے نکال سکتی ہیں تو سب سے پہلی فیز جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ ہے آپ کو جو ہے نا میسٹرل سائیکل کی لیندھ وہ کتنی ہوتی ہے اگر میسٹرل سائیکل کی لیندھ 28 دن کی ہوتی ہے لیکن بعض خواتین میں میسٹرل سائیکل جو کی لیندھ ہوتی ہے وہ جو ہے نا 21 سے 35 دن تک ہوتی ہے تو آپ آپ کو اپنی سائیکل کی لیندھ کیسے نکالنی ہے آپ نے اپنے پریڈ کی جو پہلے دن کے ہوتی ہے مہواری کا پہلا دن ہوتا ہے اس سے لے کر اگلی مہواری کا جو دورانیاں ہوتا ہے اس کو آئی سائیکل کہتے ہیں مثلا اگر آپ کو مینسز آئیں ایک جنوری کو اور اگلی مہواری آئی ہے آپ کو 28 جنوری کو تو آپ کے سائیکل کی لیندھ بنے گی 28 دن اسی طرح اگر آپ کی جو ڈیٹ آئی ہے 5 جنوری ہے اور اگلی مہواری کی ڈیٹ ہے 25 جنوری تو کو آتی ہے تو پھر آپ کی جو پانچ سے لے کر 25 دن اگر اکاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ بنیں گے 21 دن اسی طرح آپ کو ایک جنوری کو مہواری آتی ہے تو اگلی مہواری آپ کو چار فروری کو آتی ہے تو آپ کے یہ دن اگر کاؤنٹ کریں گے تو یہ بنیں گے 35 دن بنیں گے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے سائیکل کی لیندھ کو کاؤنٹ کر لینا ہے اگر دو یا تین دن کا فرق پڑتا ہے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو آپ پچھلے تین چار ماہ کی جو سائیکل لیندھ ہے اس کو کاؤنٹ کر کے ان کی ایوریج نکال لیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جانا ہم ان میسٹرل سائیکل کو چار فیزز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلے فیز ہوتی ہے میسٹریشن ہوتی ہے دوسری فولیکلر فیز ہوتی ہے تیسری اویلیشن اور چوتھی لیٹرل فیز ہوتی ہے یہاں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں صرف ہم نے یہ جاننا ہے کہ وہ دن کون ساتے ہیں جنہیں حمل ٹھہرنے کی چانسز بڑھ سکتے ہیں اور آپ حملہ ہو سکتے ہیں تو صرف ہم بات کریں گے لیٹرل فیز کے اوپر تو یہ ہوتے ہیں یہ کتنے دن ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں بارہ سے چودہ دن کے درمیان والے تو ہم ایوریج کے طور پر بارہ چودہ دن ہی لیں گے بارہ دن یا چودہ دن تو یہ دن وہ ہوتے ہیں جن میں ایک عورت جو اندر انڈے کا اخراج ہو جاتا ہے یعنی اس کی اویلیشن ہو جاتی ہے اور اویلیشن ہونے کے بعد اگلے جو پیریٹ آنے سے پہلے کا جو درمیان ہوتا ہے یہ بارہ سے چودہ دن کا ہی ہوتا ہے اگر آپ کو حمل ٹھہر جاتا ہے تو آپ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پوزیٹیو آ جائے گا اگر نہیں ٹھہرتا تو آپ کو مہواری آ جائے گی اور اب آپ یہ جانے کی اویلیشن جب آپ کے اندر اگر لیز ہوتا ہے تو اس دن جو میکسیمم چانسز ہوتے ہیں حمل ٹھہرنے کے تو آپ نے اپنے سائیکل کی لیندھ میں جو لیوٹر فیز والے دن ہوتے ہیں وہ کیسے نکالنے ہیں جس سے آپ کے اویلیشن والے دن بھی نکلے آیں گے اور اسی دن میں سے ہی فرٹائل والے جو دن ہوتے ہیں اسی میں سے ہی نکلیں گے جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ بارہ سے چودہ دن ہوتے ہیں تو اس میں آپ دو دن اور ایڈ کر دیں دو دن منس یا دو دن ایڈ اور کر دیں تو اس میں سے آج یہ دن بان جائیں گے سولہ تک چلے جائیں گے اور اس سے پہلے بارہ سے لے کر سولہ تک یہ چار دن ہوتے ہیں تو ان دنوں میں آپ کے جو ہوتے ہیں فرٹائل ڈیز ہوتے ہیں یہی دن آپ کے جو ہے نا فرٹائل والے دن بنیں گے تو انہی دنوں میں آپ کو کنسیو کرنے میں بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا انہی دنوں میں جو ہے ہمارے ٹھہرنے کے چانسز باڑھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو اپنے سائیکل کے بارے میں مکمل کلیر سمجھ آگئی ہوگی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے بہت سمجھ آیا جوانا اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے نیکس ویڈیو تاکہ اجازت دیجئے